محافظت کے لئے دعا زبور چوالیس ایک آیت سے لے کر چھبیس آیات تک اے خدا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تُو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے تُو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا تُو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا کیونکہ نہ تُو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بکشی کیونکہ تُو ان سے خوش نوت تھا اے خدا تُو میرا بادشاہ ہے یعقوب کے حق میں نجات کا حکم سادر فرما تیری بادولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تُو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والوں کو شربندہ کیا ہم دن بر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے لیکن تُو نے اب ہم کو ترق کر دیا اور ہم کو رسوہ کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا تُو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں تُو نے ہم کو زبا ہونے والی بیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراغ گندہ کیا تُو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخور اور مزاہ کا باعث بناتا ہے تُو ہم کو قوموں کے درمیان زرب المصل اور امتوں میں سر حلانے کا باعث ٹھہراتا ہے میری رسوائی دن بر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے موں پر شرمندگی چھا گئی ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے نہ تیرے اہد سے بے وفائی کی نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے جو تُو نے ہم کو گدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا کیونکہ وہ دلوں کے بیت جانتا ہے بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا زبا ہونے والی بیڑے سمجھے جاتے ہیں اے خداون جاگ تُو کیوں سوتا ہے اٹھ ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے کیونکہ ہماری جان خواہ میں مل گئی ہمارا جسم مٹی ہو گیا ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے آمین موسیقی